بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کے فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں اپنے دوست محمد حان کے پاس آیا ہوں یہ کالگان موڑ ہے اور آج ہم گندم تریشر کر رہے ہیں تو آج آپ دیکھیں گے کہ ہم تریشر مشین ٹیکٹر والی تریشر مشین کے اوپر ہم گندم تریشر کر رہے ہیں اور آپ کو لوکیشن دکھائیں گے پہلے ہم نے ادھر مشین لگائی تھی کیونکہ ہوا کا دباؤ زیادہ تھا ہمارا جو بوسا تھا وہ بہت زیادہ دور اڑ رہا تھا ابھی ادھر سے ہم نے مشین چینج کر کے نیچے دوسری زمین میں لگائی ہے کہ کم از کم بوسا تو بچے کیونکہ بوسا بھی اتنا کمتی چیز ہوتی ہے کہ جب مال کو بوسا دینے کا ٹیم آتا ہے تو پھر بوسا نہیں ملتا بہت مہنگا ملتا ہے تو اس لئے بوسے کو بچانا چاہیے یہ باقی فصل بھی دیکھو گو بھی لگی ہوئے سر سبز علاقے بہت مزے کا ہوئی ہوئے تو آج ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کو تریشر مشین بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح اس مشین کے اندر گندم ڈالی جاتی ہے اور کس طرح ہم لوگ ورکر لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو پیارا ویو بھی دکھا رہا ہوں جو کہ کلگان مور کا ہے یہ کلگان مور تقریبا کالج دوراہ مانسیرہ سے ایک کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے یہ گندم پہلے ہم لوگوں نے نکالی ہے تھریشر مشین کے اندر یہ بوسا ہے جتنا بوسا آپ کو نظر آ رہے اس سے زیادہ بوسا اڑ گیا ہے کیوں کہ ہوا کا دباو آج زیادہ ہے ابھی مشین چینج کی ہے دوسری طرف لگائیے یہ محمد حان جو ہے ڈال رہے تھریشر مشین میں گندم گندم تھوڑی گلی ہے اور گلی ہونے کی وجہ سے تھوڑا مشین پرابلم کرتی ہے جب گلی گندم ڈالی جاتی ہے تو مشین سخت ہو جاتی ہے بھاری ہو جاتی ہے اس لیے کیونکہ ابھی پھر بھی بادل آیا دیکھو بادل بنی ہوئے ہیں پھر بھی بارش کا موڈ بنا ہوا ہے اس لیے لوگ گلی گندم جو ہے تھریشر کر رہے ہیں ورنہ تھریشر کے ابھی ٹیم نہیں ہے کم از کم اس گندم کو ابھی تین دن چار دن اور چاہیے دوب کے لیے لیکن ابھی مجبوری ہے کیوں کہ بارشیں نہیں چھو رہی ہے محمد حان کا بھائی ہے جو گندم آگے سیف کر رہے ہیں مشین چل رہی ہے کیمرے میں تو ایسی لگ رہی ہے جس طرح رکی ہوئی ہے لیکن یہ بہت تیز مشینیں بہت تیز چل رہی ہے یہ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں محمد حان جو ہے تھریشر مشین کے اندر گندم ڈالے جا رہا ہے یہ ساتھ تھریشر بھارا بھی کھڑا ہو گیا وہ رہے کہ بھائی کم ڈالو کم ڈالو کیوں کہ مشین جام ہوتی ہے تو پریشر پڑتے ہیں ٹکٹر کے اوپر مشین کے اوپر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو یہ بھی اس کے بھائی ہے محمد حان کا بھائی ہے چھوٹے یہ اس سیڈ کا بھی ہوئی ہے موٹرو ویہ کی سیڈ ہے یہ دیکھیں یہ مشین کے اندر گندم جا رہی ہے کیسا لپیٹا مار رہی ہے کیوں کہ گندم بار سے سکی ہے اندر سے بہت گھیلی ہے تو جب گندم جب مشین کے اندر ڈالو گئے تو پھر وہ اس کا بوسہ اتنا جلدی نہیں بنتا وہ مشین کے اندر بہت زور لگتے ہیں مشین کو بار سے تو سکی ہے لیکن اندر سے گلی ہے یہ ہے گندم بارشوں نے گندم کو کیسے خراب کر دیا ہے مسلسل ایک مہینے سے لگتار بارش ہو رہی ہے یہ بھی تریشر مشین والا مشین کو ازاد کر رہے داتری کے ساتھ جو اس کے اندر گندم پھسی ہوئی ہے گندم کے ڈاڑے پھسی ہوئے وہ ازاد کر رہے داتری کے ساتھ محمد حان کو روک دیا ہے چلو یہ دیکھو پھر سے بادل بن رہے ہیں موسم پھر بارش والا بن رہے ہیں یہ محمد حان مشین کے اندر گندم ڈاڑ رہے جبکہ محمد حان کا والد اس کو گندم نزدیک کر رہے یہ ساتھ چھوٹے بچے تماشا کر رہے ہیں بیٹھیں ہوئے ہیں ہوا بھی بہت زیادہ چل رہی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے کیوں کہ بارش کا مور بنا ہوا ہے یہ محمد حان ہے اور محمد حان کا والد یہ آپ سبزیاں بھی دیکھ سکتے ہیں جو گوبی کی فصل لگائی ہوئے یہ کلگان مورکاٹ بھی ہوئے یہ تمام لوکیشن کلگان مورکی ہے اچھا تو دوستو ہم نے آپ کو آج گندم تھریشر کی مشین بھی دیکھائی اور ہم گندم کرتے ہوئے اپنے دوست بھی دکھائے تو ابھی اس ویڈیو کو بھی ادھری کریں گے اتتام اگر آج کی ویڈیو پسند آئے ویڈیو اچھی لگا ہے تو پلیس ویڈیو کو لیک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خدا خافظ اللہ نکمان